ڈاکٹر صاحب پشاپ کے آگے پیچھے کترے آتے ہیں اس کا کوئی حل بتائیں میرے محترم بھائیو یہ پشاپ کے بعد جو کترے آتے ہیں نا اس کو بہت اچھے سے سمجھ لو یہ کوئی بیماری نہیں ہے اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں کتروں میں لیزدار مادہ آتا ہے نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک منی ہے ایک مزی ہے ایک ندی ہے میرے محترم بھائیو یہ جو پشاپ سے پہلے بعد میں آتی ہے یہ ندی ہے اور یہ پتہ کیوں آتی ہے میں سینٹیفیکلی وجہ بتاتا ہوں یہ جو نوجوان ہیں ان میں شہوت ہوتی ہے جب ہم جنس کو دیکھتے ہیں تو کیا آتی ہے اس میں شہوت یہ ایک نیچرل پروسیز ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے نوجوانوں کا جلد نکاح کرو اپنے نوجوانوں کا جلد نکاح کرو اب جو ماں باپ نہیں کرتے اس کی سزا یہ ملتی ہے کہ وہ بچہ اس کو شہوت ہوئی اس کے جو ٹیسٹیکل تھے اس میں سے سیمنز نکل کے اس کی نالی واز جیفرس میں آگئی اس کی نالی میں آگئی لیکن تھوڑی دیر کے بعد شہوت ختم ہو گئی لیکن وہ جو آیا تھا وہ جو سیکریشن تھی وہ اس نالی میں موجود تھی اور جب آپ نے پشاک کیا آپ اس پوزیشن میں 35 کے انگل میں یعنی آپ پاؤں کے بل بیٹھے آپ کے تھائی نے آپ کے بیلی پہ پریشر بلڈ اپ کیا اور آپ نے یورن کرنے کے لیے جب اپنے یورن انہی ٹریک پہ زور لگایا تو وہ جو سیمن تھی وہ بھی وہ جو تھی سیکریشن وہ بھی چلتے چلتے آگئے آگئے لیکن وہ پانی کی طرح باہر نہیں آئے گی تو آپ اٹھے تھوڑا سا بیٹھے چلے پھرے یا آپ نے وضو کر کے مسجد میں آئے آپ نے رکو کیا یا اٹھے یا بیٹھے تو پھر وہ ڈروپ آپ کے اندر سے نکر رہے ہیں بہترین علاج ہے سنت کے مطابق نکاح کرو جب بچے جوان ہو جائیں یہ نہ دیکھو یہ کماتا ہے کہ نہیں کماتا یہ دیکھو کہ اس کی صحت بچانی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن کی نسبت طاقت و مومن پسند ہے تو اس کا علاج کیا ہے نکاح ہم نکاح کرتے نہیں اب یہ جو پروسیز ہے ایک بندے کو بھوگ لگی ہے اور آپ اس کو کھانا نہ دو آپ اس کو بڑی زبردست تقریر سناو پیٹ بھرے گا ایک بندے کو پیاس لگی ہے اس کو کیا چاہیے تو میرے محترم بھائیو آپ اس بندے کو جو مرضی دے دو کھانا نہ دو پانی نہ دو وہ کبھی بھی اس کی جو تشنگی ہے وہ ختم ہوگی اسی طرح اس لڑکے کی جو ضرورت ہے وہ پوری بجائے اس کو فائدہ دینے کے وہ چیزیں اس کو نقصان دیں گی تو بہتر حل یہ ہے نکاح کرو اور جب تک نکاح نہیں ہوتا میرے محترم بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حل بتایا روزہ رکھو اور روزہ صرف پیٹ کو پانی اور بھوک سے روکنے کا نام نہیں ہے اپنی نظر کو اپنی سوچ کو اپنے دل کو ہر اس بات سے بچاؤ جس کو اللہ پسند نہیں کرتا